بسم اللہ الرحمن الرحیم پلاو چاہے مرغی کا ہو مٹن کا ہو یا چنوں کا سب کا بسندیدہ ہوتا ہے تو میں آج قابلی چنوں کا پلاو بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ایک کلو پیاز آئل میں ڈال دیا ہے کاٹ کر تاکہ فرائے ہو سکے ساتھ میں ہری مرچے لسن ادرگ ایک کلو ٹاماتر لال مرچ دھنیا حلی زیرہ سوف نمک یہ سب چیزیں میں نے ریڈی رکھی ہیں جب پیاز سنہرے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں مسالے ایگر کر کے اس میں ملا دوں گی اور مسالوں کو چھترہ بھون لوں گی اس کے بعد میں پھر چنیں جو ابلے ہوئے ہیں یہ میں نے رات بر چنیں بھگو کے رکھے ایک ٹی سپون سوڈا اس میں ملا کے صبح میں نے سوڈا والا پانی کرا دیا اور اس کو میں نے ککر میں ایک سے سوہ گھنٹہ پکایا اور بہترین طریقے سے گل چکے ہیں اب پیاز میں میں نے لال مرچ حل دی اور زیرہ وغیرہ سب ملا دیا لسن ادرگ ملا دیا تھوڑی دیر ان کو پانچ دس مٹ ان کو بھوننے کے بعد ٹیمارٹر ملا دیا بس ٹیمارٹروں کو اچھی طرح بھونیں گے جب ٹیمارٹروں کا اپنا جوس خوشک ہو جائے گا آئل میں پک پک کر تو پھر ہم اس میں چنیں ملائیں گے اب یہاں پر ہری مرچے اور زوف نمک یہ بھی ملائیں گے تھوڑا سا نمک میں نے چنوں کو بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون تو اب اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ہری مرچے بھی ڈال دیں نمک اور جتنے بھی مسالے ہیں وہ آپ اپنی مرضی حساب سے کم زیادہ کر لے کیونکہ میں نے بہت درمیانہ رکھا ہے سارے مسالے درمیانہ نہ بہت تیز نہ ہی بہت ہلکا تو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کریں اچھا مسالہ تیار ہو گیا اس میں ایک گلاس پانی ملا کے تھوڑی دیر پکایا اور اس کے بعد چنے ملانے کا مرحلہ آ گیا چنے ملانے کے بعد پھر ہم اس میں ملائیں گے چاول اور چاولوں کو پکنے کے لئے رکھتیں گے اب اس دیکچی میں چنے ملانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں چاول مطلب بلکل یہ جگہ کم پڑ جائے گی تو اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان چنوں کا پانچ حصوں میں سے دو حصہ دوسری دیکچی میں شفٹ کر دیا میں نے کیونکہ ککر پہلے سے استعمال ہو چکا تھا میں نے کہا اسی کو ہی استعمال کر کے اس میں چاول بناتی ہوں تو میں نے پانچ حصوں میں سے دو حصے ادھر شفٹ کیا اور تین حصے بڑی دیکچی میں رہنے دیا چاول بھی اسی رشو سے ڈیوائیڈ کر کے میں اس میں پانی آنٹ کر دوں گی چاولوں کے لئے ہمیشہ پانی جو ہے چاول کی سطح سے ایک آدھا انچ تھوڑا اوپر ہونا چاہیے اور اس کو پہلے تیز آنچ پہ پکنے دیں گے درمیان میں آ کر ہم آنچ کو درمیانہ کریں گے اور پھر جب پانی چاول کی سطح کے اوپر سے پانی بلکل ختم ہو جائے تو ہم افلیم کو بلکل آخری درجہ پہ رکھ کر بیس سے پچیس منٹ اس کو دم پہ رکھیں گے تو اب یہ تقریباً اوپر سے بلکل پانی ختم ہو چکا ہے اس کو ہم دم پہ رکھیں گے بیس پچیس منٹ اور اس کے بعد پہ یہ تیار ہو جائیں گے چاول چاول کے دانے بھی اچھے نکرے نکرے ہو گئے اور پلاو کے رنگت بھی بہت اچھی آئی ہیں اور سب سے مین جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے چنے اگر پلاو کے چنے سخت ہو تو پھر سارا پلاو کا ذائقہ مطلب کرکرہ ہو جائے گا تو اس لئے یہ چنے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور پلاو میں نے پلیٹو میں نکال دی کیونکہ یہ گھر سے باہر جا رہے ہیں کچھ میں پلیٹو میں ڈالوں گی اور کچھ میں پیکٹس بناوں گی میرے گھر میں بہت فریکوینٹلی یہ پلاو بنتا ہے اور بچے وہ شخص سکاتے ہیں آپ بھی اپنے مہمانوں کے لئے رائتہ اچار چٹنی وغیرہ ایک ساتھ سرف کریں تو بہت پسند کریں گے اور امید ہے کہ آپ سارے گھر والے اس کو بہت پسند کریں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا موسیقی موسیقی